اسلام علیہ وسلم سوراپر قدار سے مخاطب ہے کچھ آمدرین خبریں ہیں سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے جناب ایک جواب دیا ہے قادی فائصد صاحب کو اور یہ وہی نالائک کلرک ہے جسے مطیولہ جان صاحب کہتے ہیں کہ نالائک کلرک ہے اس عدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ دوسری دفعہ گھر کے اندر کوئی سالنڈ ڈال کر دے روٹی ڈال کر دے لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے آٹھ موزز دلیر خیرت مان ججز کے اپر جو جواب دیا ہے انتہائی اہم کانا ہے انتہائی اہم کانا یعنی اکل جس بندے کے سٹھا گئی ہونا اس کے بات سمجھا دو ساتھ عرفان صدیقی صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا یعنی عرفان صدیقی صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں مینو آشری صاحب کی ساری زندگی تقریریں لکھ لکھ کر انگلیاں انہوں نے قصائی ہوئی ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ پاکستان کے اندر جو ایوریج جائے جائے نا مرنے کی یعنی اس کے بعد انسان مشکل ہوتا ہے زندہ رہی وہ دو دفعہ گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی دے لیکن عمر کے اس حصے میں جا کر کم از کم انسان مافی مانگ لیتا ہے یا تھوڑا سا پیچھے اٹھ جاتا ہے لیکن اس حصے میں بھی کہ جہاں پر ایک بونس زندگی انسان کو ملی ہوئی ہے ایرفان صدگی صاحب موترم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ججز کوئی پریغمبر نہیں ہوتے ججز ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ایک ڈریکشن گرہ مارا علی صاحب علیہ سے باتشید کرتے ہیں اور پھر ایک خبر آ رہی ہے کہ جناب ایک ججز صاحب ہے ان کی بیوی کی دو نام ہیں اور یہ فورنگٹرینسی ایکاؤنٹ اور باہر ایکاؤنٹ اور آئی سائی کو ٹارگٹ کرنا یہ بڑی انٹریسنگ ڈیٹیلز ہیں جو اب کھل کر منظریاں پرانے لے لیکن سب سے پہلے ہیں ہمارے محترم زیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں ایک قوام متحدہ کے سیشن سے خداب کریں گے ایک قوام متحدہ پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے امریکہ کے اندر پوری دنیا وہاں پر موجود ہے اور شہباز شریف صاحب بھی موجودیں تقریر کریں گے میں چونکہ خود ڈپلومیسی پڑھتا ہوں اور میرے پرسادزہ اکرام بیترین پاکستان کی ٹیچرز ہیں ان سے ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے اب آپ صرف جا کر زیادہ کام نہ کریں آپ میرا بیلوگ چھوڑ دیں بلکل کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم آپ کا برباد ہوگا کھوٹی ہوگا اور آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے اگر مجھے سنیں گے برائے مربانی میرے بیلاغ کا بڑا غرق کریں اور جائیں جا کر صرف نریندرہ مودی جو ہمارا پروسی ہے مودی کا جا کر ٹوٹر چک کریں بچ باقی چھوڑ دیں مودی کا پچھلے تین دنوں کا ٹوٹر جا کر چک کریں مودی امریکہ کے اندر گیا بائیڈن نے ایک قائد ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر آسٹریلیا ہے جس کے اندر جاپان ہے جس کے اندر انڈیا ہے پھر امریکہ ہے جو انڈو پیسیفک کے اندر دائنامکس بدلنے والے ہیں جنہوں نے انڈیا کو چائنہ کے مقابلے میں ایک ایسی پاور بنانا ہے جو ابھی سے انچیلنجیبل ہو گئی ہے لیکن مزید ایک ہجمونک پاور اسے بنانا ہے مودی کو بائیڈن نے اپنے گھر کے اندر ہس کیا یعنی اپنے گھر کے اندر بلا کر دعوت کی روٹی شوٹی کیا ایک بڑی چار پانچ گھنٹوں کی ملاقات ہوئی ہے اب مودی کی جا کر صرف ٹوٹر کے اوپر تین چار دنوں کی ٹائم لائن دیکھیں آپ کو اندابہ ہوگا کہ گلوپل لیڈرز کیا ہوتا ہے لیڈر کیا ہوتا ہے مودی انگریزی نہیں بول سکتا مودی ہاتھ جوڑتا ہے مودی جھکر ملتا ہے مودی وہی انڈیا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتا ہے لیکن مودی ایک عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہے الیکٹڈ نمائندہ ہے مودی ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کا لیڈر ہے جو کہ ڈھکو سلے کی ڈیموکریٹک کا بہت سارے عوالوں سے لیکن ریالیٹی یہ ہے ریالیٹی یہ ہے کہ مودی کا انتخاب کیا گیا اور ایک ایکسسائز الیکشنز کی بقا جیسے ہوئی ہے جو کہ لارجلی صاف شفافتی برحال جو لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر کا جا کر دیکھیں اور دوسری طرف ہماری جو پرائم نیسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب انہیں بھی جا کر دیکھیں کہ یہ جناب کن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ کیسی کیسی ملاقاتیں ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے یعنی نرندرہ مودی کو آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ جا کر اس نے ملاقات کی ہے دنیا کے بہترین آئی ٹی ایکسپرٹ مودی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بزاد دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر کیا کریں گے مودی انہیں بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر کتنا بڑا بلک آف یوتھ ہے پڑے لکھی لوگوں کا لہذا کس طرف لے کر جانا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ جا کر مل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آ رہی ہے جس کے بارے میں ایک آج آ رہا ہے کہ جناب انہیں جس ہوتل سے نکالا گیا ہے وہاں سے جو گاربیج ڈمپرز ہوتے ہیں یعنی جو تھینکتے ہیں آپ وہاں سے وہ راستہ نکالا ہم نے فلموں میں دیکھا چونکہ اتنے بڑے ہوتلز میں ہم رائے نہیں ہیں تو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے بڑے بڑے کنٹائنرز اس راستے سے نکالا جاتے ہیں جہاں سے شہباز شریف صاحب کو نکالا جاتے ہیں یعنی شہباز صاحب کس آئی ٹی ایکسپرٹ سے ملاقات کریں گے ملک کے اندر ٹوٹر کا بیڑا غرق ہے انٹرنیٹ کا بیڑا غرق ہے لہذا ملک کے اندر تباہی نکال کر شہباز صاحب کیا ملاقات کریں گے لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف مودی کا ٹائم ٹپ وہ دیکھیں ٹوٹر جا کر شہباز صاحب کا ٹوٹر دیکھیں آپ کو خود ہی فرق کا اندازہ ہو جائے گا اور اب یہ خبر میں دیکھ رہا تھا اور بڑا فسوس مجھے ہوا ہے خبر یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف نے میرے خیال مختلف شیئی ٹی وی چانل سلا رہے ہیں میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو کرد تھا وہ منظور کر لیا ہے اور پاکستان کے اندر جو مخصوص قسم کے لفافی ہیں مخصوص قسم کے پوڑری صافی ہیں یہاں کے وہ کیا کہہ رہے ہیں ییس ییس ہم نے کر دکھایا ہم نے ایک دفعہ پھر کر دکھایا کرزہ لے لیا اب شہباز صاحب تھوڑی دیر بعد ٹوٹی بھی کریں گے رولا ڈال دیں گے میری ماں کی دعائیں ولانے کی دعائیں جناب ہم نے کر دکھایا ہم نے کرزہ لے لیا ہے ہم نے ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کو چورن بیچ لیا ہے ہم نے پھر ایک دفعہ دنیا کو ٹھگی دکھا دی ہے یہ جو کرز لیا انہوں نے یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسز کا صورت میں میرے اور آپ کے موہ کے موہرناک سے نکلے گا یہ ضروری تھا آئی ایم ایف کا کرز نوڈر ضروری تھا لیکن دنیا بھر میں پاکستان سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر انہوں نے بیکھ نکالی ہے اور سب سے زیادہ جو لے کر گئے ہیں وہ شریف خاندان لے کر گیا ہے یہ اعزاز ان کے خاتے میں آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ وہ صافی کا ہے گائز کر دکھایا ہم نے ہم نے کر دکھا شباز صاحب واہ کرنا لے لیا آپ نے عجیب ملک ہے عجیب ملک ہے کہ دنیا کو آپ جنڈی کرا گئے ان سے ٹھگ بادی کر کے پیسے لیتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر سلیبلیٹ بھی کرتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہیں ہماری جو پولٹیکل کنٹرول جن کے ہاتھوں میں آئے آپ ان کی تھاٹے دیکھیں آپ ان کا رینسین دیکھیں محسوس ہوتا ہے دوبی کے یہ شیخ ہیں یعنی پلے نہیں دھیلا دا کر دی ملا ملا یعنی اوقات نہیں ان کی دو پیسے کی لیکن یعنی عجیب ہے بلکل عجیب اس کے اوپر کیا کمنٹری کریں گے آپ کیا بات کریں گے دنیا کو کیا بزاعتیں دیں گے وہ پی ٹی وی کے کچھ ایک انکرز ہیں انہوں نے گلے پھار دی آپ نے کمیزیں پھار دی شباز صاحب کرسہ آپ نے لے لیا ہے پاکستان جناب چیر دے گا پھار دے اب پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم نے اسی تنخواہ پر نوکری کرنی ہے ہم نے سلوٹ مارنا ہے بوٹ پالش کرنے ہو رہا یہاں پر آ کر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو کٹنا ہے کیسز بنانے ہیں اور آگے چلتے چلے جانا ہے پھر انہیں نکالا جائے گا پھر اگلے آئیں گے وہ بھی یہی کریں پھر اگلے آئیں گے وہ بھی یہی کریں گے تو ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا یہ دنیا پھر میں دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایمیج ہے ہمارا شباز صاحب وہاں پر موجود ہیں ایک وام متحدہ میں اور وہاں پر لیٹسی کی ان کی کس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے لیکن ابھی تک کوئی ہائی پروفائل ملاقات نہیں ہوئی دنیا کا کوئی بھی بیتری لیٹر ان کا فون نہیں اٹھائے گا ان کے ساتھ بات چیت نہیں چونکہ ہے ہی کچھ نہیں آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں وہ ایک منڈی ہے ایک وام متحدہ کا جو سیشن ہے منڈی ہے آپ بیچتے ہیں وہاں پر جاگے آپ کے پاس کیا بیچنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں نہیں ہے ایکسپٹ کہ آپ نئی سوٹ پہن لیں گے نئی ٹائیاں پہن لیں گے میرے خیال میں پرفیوم بھی شاید اچھا لگاتے ہوں گے یا نہیں لگاتے ہوں گے وہ بھی بائی ڈاؤٹ تو تارر صاحب کو دو تین لوگوں نے پگڑ کر وہاں پہ سلفیز بنائی ہیں دو تین اور بنا لیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پلے that's a very sad reality ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ملک ہاں ہمارا اس ملک نے آگے جانا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ملک ڈیزرو نہیں کرتا تھا یہ بڑا تگڑا ملک ہے بہت تگڑا ملک ہے اس کی ایک سی تھی گلوبل ایک سی تھی کشمیر کے اوپر اس کی سی تھی اس کی فلسطین کے اوپر ایک سی تھی لیکن آج ہم چندی چور کے نام سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اب بکھاری کے نام سے بیگرز کے نام سے شعباز صاحب خود کہتے ہیں بیگرز کے نام بھی چوزز ہم بکھاری ہیں ہم لوٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں جو دنیا بھر سے پیسے مانگ کر ڈاکے مارتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں اور میز اس ملک کی اندر ہم نے عجیب ایک ڈراما لگایا ہوا ہے اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب سا ہے اب یہ خبر دیکھیں یہ خبر جناب آج نیوز نے چھاپی ہے اور یہ عرفان صدیقی صاحب کی حوالے سے وزیراعظم کے مشیر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں جج کوئی پیغمبروں کا قبلہ نہیں ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں متعدد غلطیاں ہوئی ہیں یعنی کہ عدالتی فیصلہ نہیں ماننا مجارٹی سپریم کورٹ کے جو مجارٹی اف ججز ہے فل کورٹ سپریم کورٹ کا یہ کہہ رہا ہے مخصوص نشستوں پر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جج کوئی پیغمبروں کے قبلے سے نہیں ہے یعنی شریف خاندان کو رشکیو کرنا ہے تو یہ پھر وہی والے بات آ جاتی ہے کہ عمر کے اس جسے میں کم از کم ان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی دے لگے سو سال ان کے عمر ہوگی اور اس کے باوجود بھی یہ پاکستان کے اندر سکھتے نہیں ہیں یعنی ٹانگیں اگر قبر پر ہوں گی اس کے باوجود ہم نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے فراوڈ کرنا ہے اداروں کو پرباد کرنا ہے تباہی نکالنی ہے یعنی بالکل آخری ٹائم پر فشتہ بھی آ جا کہ تب بھی ہم نے یہ دو نمریاں نہیں جھوڑنی اور یہ ایک مسائل ہے عرفان صدیقی صاحب that's a very sad reality لیکن یہی حقیقت ہے اب چودہ سپٹمبر کے وضاتی حکم نامی سے متعلق جیس جسٹس کے نو سوالات پر جسٹرہ سپریم کورٹ نے ریپورٹ بجوا دی ہے جسٹرہ سپریم کورٹ کے جواب کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں اب جو نو سوال قادی صاحب نے پوچھے تھے ان کی کوئی منطق ہی نہیں ہے یعنی ایک میرے جیسا لے میں نے کن پڑ جائل انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شورٹ آڈر آیا تھا اس کے اندر ججز نے ایک آ تھا کہ جناب جب تک ڈیٹیل ججمنٹ آتی اگر آپ کو فیصلے پر عمل درامت کرنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ہمارے ڈیریکٹ چمبر میں آ کر ہم سے رینمائی لے سکتا ہے چمبر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آ کر کہ جناب اس کے لیے کوئی کاؤز لسٹ نہیں ہوگی کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے چونکہ باقی عدالتی جو معاملہات ہیں وہ ڈیسٹراب نہ ہوں لیانا آپ چمبر میں آ کر ہم سے گائیڈ لائن لے لیں تو گائیڈ لائن ججز نے دے دی تھی تو قادی صاحب نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے جناب اس کا روستر کب جا رہی ہوا جناب یہ کون سے جگہ پر بیٹھے ہیں کون سے عدالت میں بیٹھے ہیں کون سے کمرے میں بیٹھے ہیں کس کو بتایا گیا بزاعت یہ دی ہے کہ جناب ذرا کیا کہنا ہے کہ الیکشن پوچھن اور پیٹیا کی درخواستوں پر کاؤزلس جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سمات ہوئی ہے جب تیر جیسٹرار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان درخواستوں پر یہ درخواستیں تھیں ہی نہیں یہ صرف ایک استعداد تھی یہ ایک گائیڈ لائن تھی ان درخواستوں پر جناب کوئی سمات ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی کا کاؤزلس جاری ہوئی اب کاؤزلس جاری ہونی ہی نہیں تھی یعنی یہ معاملہ تھا ہی نہیں کاؤزلس جاری ہونے کا یا پھر ان کے ان پر سمات ہونے کا سپریم کورٹ نے الیکشن پشنہ پاکستان کو کہا تھا کہ جناب آپ کا رول ختم ہو گیا ہے آپ نے صرف ایگزیکیوشن کرنی ہے جو ہمارا فیصلہ ہے آپ نے صرف اس کے مطابق اگر آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ہم نے کوئی موٹے شب لکھ دیئے ہیں ہم نے کوئی موٹے الفاظ لکھ دیئے ہیں یا پھر آپ کا دماغ تھوڑا سا موٹا ہے تو عام سے آپ گائیڈ لائن لے لیں بازے رہے اور ذراعہ کا مزید بتانا ہے کہ ججز کے کسی چیمبر میں درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور نئی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فال رجسٹار آفیس کو بجوائی گئی ہے اب یہ رجسٹار آفیس کو بجوائی جاتی تو ظاہرہ کا آئی سامنے دب لینی تھی تو یہ ایک علاقی معاملہ ہے اب جو ڈیٹیلز ہیں کچھ ایک بڑی انٹرسنگ ہے ایک تو جناب جو سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ تھا اور معاملہ یہ آڈیننس کے حوالے سے تھا جہاں پر قاضی صاحب نے ڈکٹریٹشپ آپ نے کائن کی ہے کمیٹی کی اندر پرکٹس اور پروسیزئر کمیٹی کی اندر تو اس حوالے سے جناب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے دو اکٹوبر تک ملتوی کر دیا ہے معاملے کو اور سندھ ہائی کورٹ نے تین اکٹوبر تک ملتوی کر دیا ہے یعنی کہ دونوں عدالتوں نے ایک ہی ٹائم میں فیصلہ دیا ایک نے دو تاریخ جوز گیا اور ایک نے تین تاریخ یعنی سپٹمبر کے اندر کی فیصلہ نہیں لگانا ایک آڈیننس جو جالی ہے جالی سے مراد یہ ہے کہ دو نمری یعنی کہہ شاید خود یہ کہتے ہیں کہ آڈیننس جاری نہیں ہو سکتا جب تک ہنگامی آلات نہ ہو تو ایک ملہ فائیڈ آڈیننس اس کے اوپر جو سمات ایمرجنسی ہونے چاہیے تھی اور ایمرجنسی میں روکنا چاہیے تھا وہ کہہ نہیں ہمیں ایٹونی جنرل کو بجے ہم ازاد چاہیے ہم سنو ازاد پہ ہم سننا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آلیا نیلم صاحبہ بھی یہ کہہ رہے ہیں لاہور آئی کورٹ بھی اور سندھ آئی کورٹ یعنی یہ ہوتی ہے جی پرکٹیکل سولر کاری جو پاکستان کے عدالتیں کر رہی ہیں لیکن سب کو یہ نظر آ رہا ہے اب قاضی صاحب کے بارے میں ایک تو جناب گزشتہ جن اصدری تور صاحب نے یہ کہا کہ ان کی بیگم کا ایک اکاؤنٹ تھا اور یہ فارن پرنسی اکاؤنٹ تھا یہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جس کے اندر قاضی فائیسہ صاحب بھی تھی اور سرینہ عیسی صاحبہ بھی تھی اس کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر سے پتہ نہیں بلینز آف ڈالرز اور پاؤنٹ پاکستان سے باہر گئے ہیں یعنی فارن پرنسی اکاؤنٹ کے باہر گئے ہیں پھر حسنان ملک صاحب اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائیسہ صاحب کی دو وکلہ نے مجھے بتایا کہ ہم نے قاضی صاحب کو یہ بتایا کہ جو آپ کے خلاف ریفنس آیا ہے آپ بچیں گے نہیں یعنی فارن پرنسی اکاؤنٹ ہے آپ کی پروپیٹیز ہے جائے جاتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں اور قاضی صاحب یہ کہتے تھے پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب میں آپ نے بچوں کی فیس یہاں سے بیچتا ہوں یعنی بچوں کی فیس مجھ سے باہر بیچتا ہوں پھر قاضی صاحب یہ کہنے لگے کہ جو باہر کی پروپیٹیز ہیں وہ میرے بچوں نے خریدی ہونی ہیں یعنی جو بچے فیس اب آسے لے کر پڑھ رہے تھے اور اب آئی در سے پیسے بیچتے تھے بنایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے ہیں ادارے میرے پیچھے ہیں جناب یہ میں اصول کے اوپر کھڑا جا جھو لیا یہ بے اصولی کرنے پر مجھے مجبور کر رہے ہیں اصول پسند لوگ کھڑے ہوئے آج سب شرمندہ ہیں آج سب نے سر اپنی ٹاؤں گوں کے اندر چھپائے ہوئے سب شرمندہ ہیں اس کے بارے پر شاہداد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں یہ اصول میں جو اونرابل جسٹس کادی فائیسا صاحب کی اونرابل بیگم ہیں سیرینہ عیسا صاحبہ ان کی دو ری شریعت دو ری شریعت نہیں دو آئیڈنٹیٹیز ہیں ایک سیرینہ اور ایک زہرینہ ایک زہرینہ کوسو اس طرح کے نام کے ایکاؤنٹس منائے ہوئے بلکہ ایک سپینش نیشنلیٹی اور ایک پاکستانی نیشنلیٹی تو انہوں نے دو طرح کی نیشنلیٹیز کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیسے باہر بیجے ہیں اور جو سیرینہ عیسا ہے اور جو زہرینہ عیسا ہے یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں یہ ایک ہی ہیں بس وہ نام الگ الگ ہیں تو بڑا انفرسٹنگ یہ کمپلیگیٹیڈ مواملہ ہے یہ بڑا انفرسٹنگ سسٹم ہے یہ بڑا انتہائی اہم ترین مواملہ ہے کہ جہاں پر یہ اصل میں ہوا کیا ہے جاج نے کیا کیا جاج کی بیوی نے کیا کیا یہ ریفرنس کیا تھا یہ پاکستان کے اندر جو مار دھاڑ ہوئی ہے ظلم ہوا ہے یہ کیا داستان ہے یہ بڑی خوفناک داستان ہے جن پر اب ڈیبیٹ اصل میں جاکا کرگر ہوئی ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ